آج کے اس مہماری کے یوگ میں ہر کوئی پیسہ کمانا چاہتا ہے ہر کوئی امیر بننا چاہتا ہے ہر کوئی اپنے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے پیسہ کمانا چاہتا ہے اس لئے جائے اسے جوری کرنا پڑے ہیں یا کچھ اور کیا آپ نے کبھی گوھر کیا کہ کچھ پیسے جو ہم کماتے ہیں ان میں آگ لگا دیتے ہیں یہاں دوستو آگ لگا دیتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم ہر روز اپنے پیسوں میں آپ کیسے لگاتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دبائیں سبسکرائب بٹن اور ان کی زیادہ بیل آئیکن جس سے ہماری سبھی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملیں آج کے اس مہاماری کے یوگ میں زہاں زیوانی آپن کرنے میں کٹنا یا ہو رہی ہیں وہیں سموکنگ جیسے ایڈکس ہیں تیزی سے فیل رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سموکنگ کرنا ہاں نہیں کھا رکھے پھر ہم لوگ سموکنگ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں بیڈی سیگریٹ آدھے کا خرچہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر روز تیز سے پساس روپے ہم سموکنگ میں خرچ کر دیتے ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے ہم نے پیسے سموکنگ میں خرچ کیے کیا ان پیسوں میں ہم نے آگ نہیں لگائی کیا ہم نے ان کو زلایا نہیں جی ہاں دوستو جس سے ہمارے سریر کو تو نقصان ہوتا ہی ہے وہی ہمیں کئی آردھک تنگیوں سے بھی زوزنا پڑتا ہے کئی بار تو ہم سموکنگ کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں بیماری کا علاج کرانے کے لیے ہمیں کچھ پیسے ڈاکٹر کو دینے ہوتے ہیں دوستو اگر ان تیسیا پساس روپے کو ہم زلانے سے بچائیں تو مہینے میں نو سو یا پندریشو روپے کو بچا سکتے ہیں وہی ہم اپنے سریر کو کینسر جیسی لائلاز بیماری سے بھی بچا سکتے ہیں دوستو ہم ان نو سو یا پندریشو روپے کو اپنے گھر کی لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں اور ان کو خوش رکھ سکتے ہیں دوستو سموکنگ سے ہر سال چارلاک اسی ہزار ڈیتھ پرسنٹیز ہے جو چارلاک اسی ہزار لوگ ایک سال میں مر جاتے ہیں ڈیتھ ہو جاتی ہیں ان کو بھی بچا سکتے ہیں آج کے اس موڈرن زمانے میں لوگ سراب کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہر سام سو سے لے کر پانسو روپے تک کس امیر لوگ ہر رو سراب پینے میں خرچ کر دیتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان سو یا پچاس پیسوں کو انہوں نے زلایا نہیں کیا فائدہ ہوا اسے سراب پینے سے اب آپ لوگ کہو گے کہ زلایا کیونکہ آپ سب کو بتائیں کہ سراب صحت کے لئے آنے کا رکھے سراب پینے سے لیور خراب ہو جاتا ہے آخر کار ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے دوستو اگر ہم انہی سو یا پچاس روپے کو ہم اپنے سریر کے پوشٹک آہار کیلئے خرچ کریں تو ہم اپنے سریر کو بہت سٹرونگ بنا سکتے ہیں اور اپنے سریر ویلک سے سبھی کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور لیور کو خراب ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اور اس مہاماری کے یوگ میں آرثک تنگی سے بھی بچ سکتے ہیں بہت لوگ گھٹکہ کھاتے ہیں جو دن میں چار سے پانچ تک گھٹکہ کھا جاتے ہیں اور اپنے بیس سے تیس روپے کو کھا کر تھوک دیتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اس گھٹکہ کھانے والے کو گھٹکہ کھانے سے کیا لاب ہوا کیا فائدہ ہوا اسے اب آپ لوگ کہو گے کچھ نہیں اس نے نقصان کیا گلیوں وے سڑکوں کو گھنڈا کیا اور کینسر جیسی بیماری کو اپنے مہوں لگایا اس پھرکار ہم لوگ چھ سو سے نو سو روپے کو کھا کر تھوک دیتے ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ پیسے میں انہوں نے آگ نہیں لگایا جی ہاں دوستو ہم کس کمانتے تو ہیں لیکن اس طریقے سے ان پیسوں کو زلا دیتے ہیں دوستو ہم سب ان کو بچا سکتے ہیں اور اپنی لائف کو بھی سیو کر سکتے ہیں ہم اپنی لائف کو بھی بچا سکتے ہیں ڈیتھ جو ایک ایسی بیماری ہے جو لوگوں میں ہے جس سے آج تک کوئی نہیں بس بایا لیکن گھر کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے کچھ تو جینا چاہیے کچھ تو اپنی کیئر کرنی چاہیے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کمینٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا موسیقی